اسلام علیکم آج ڈیٹ ہے 13 اکٹوبر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عرشیہ لیمیٹیٹ کے جون کے کوٹلی ریزلٹ کے بارے میں جی ہاں جون کا کوٹلی ریزلٹ ریسنٹلی کمپنی نے انانونس کیا اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمپنی نے اپنے جون کے کوٹلی ریزلٹ میں کیسا پرفارم کیا ہے تو ویڈیو آگے بڑھا ہے اس پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی پار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گے تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے پڑھاتے ہیں شروع کرتے ہیں عرشیہ لیمیٹیٹ 38 روپیز پر ایک کمپنی تریٹ کر رہی ہے ریسنٹلی ایک دن میں 19.87% کا پوزٹیف ریٹن دکھایا ہے ایک مہینے کا گراف اگر آپ دیکھیں گے تو 30% کا پوزٹیف ریٹن ہے اچھا کاسا ریٹن ہے وہیں اگر ایک سال کا گراف دیکھیں گے آپ تو 109% کا پوزٹیف ریٹن ہے دیکھ سکتے ہیں کمپنی اچھا کاسا ڈپ دیتی ہے مطلب لو میں جاتی ہے پھر اچھا کاسا ڈپ دیتی ہے آپ کے بعد پھر ڈپ آتا ہے اچھا کاسا پھر ٹھیک ٹھاگ آ پاتا ہے اس کے بعد پھر اچھا کاسا ڈپ آتا ہے تو اس طریقے کے کچھ چاٹ پیٹن ہے کمپنی کا لوگیسٹک کمپنی ہے یہ کمپنی اور مارکت کپٹیزیشن 996 کرو روپیز کا ہے سٹاک اپری 964 پر رینک کر رہا ہے کمپنی پروفائل کی بات کرنے سے دیکھ سکتے ہیں عرشیا لیمیٹیٹ از انگیج in warehouse and support activities یعنی warehouse and support activities میں انگیج یہ کمپنی اور ساتھی ساتھ its segment include free trading warehouse zone and rail transport operation یعنی rail transport operation ساتھی ساتھ warehouse zone اور logistic کا کام ہوتا ہے یعنی سامان کو courier کرنے والا کام ہوتا ہے وہ یہ کمپنی کرتی ہے logistic کا کام تو یہ تو ہو گئی کمپنی پروفائل کی بات evaluation کی بات کر لیتے ہیں تو سیکٹر کا price to earning ratio 63.65 ہے وہیں کمپنی کا price to earning ratio minus 2.71 ہے وہیں سیکٹر کا price to book value 4.63 ہے وہیں کمپنی کا price to book ratio minus 4.28 ہے وہیں اگر ہم بات کریں shareholding pattern کی تو ایک بار shareholding pattern بھی دیکھ لیتے ہیں کہ shareholding کس کے پاس کتنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں promoter کے پاس 47% کی holding ہے اور ساری گروی ہے جو کی بہت ہی بڑا ایک negative point ہے کہ promoter کی ساری holding ہے وہ پوری گروی ہے promoter کے پاس کچھ بھی نہیں پچھا ہوا ہے خوکلی ہے اندر سے Mitchell fund کی اگر ہم بات کریں تو 0.01% کی holding ہے Mitchell fund کے پاس نہ کے برابر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں Mitchell fund نے نہ کوئی holding بڑھا ہی نہ گھٹا ہی ہے domestic institution کے پاس 1.06% کی holding ہے foreign institution کے پاس 50% 0.5% کی holding ہے retail and other کے پاس 50% کی holding ہے تو اس میں دو negative point ہے سب سے بڑے ایک تو promoter کی ساری holding گروی ہے اور دوسری Mitchell fund کے پاس کوئی holding نہیں ہے نہ کے برابر ہے تو یہ تو ہو گئی holding کی بات share holding pattern کی بات اب بات کر لیتے ہیں result کی تو according to screener.in Arshia limited کا اگر ہم quarterly result دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں March کی comparison میں اگر compare کریں گے تو March quarter میں 42 کرو روپیز کا ان کا sales ہوا تھا جو کی June quarter میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم ہو کر 40 کرو روپیز ہو گیا ہے وہیں operating profit 16 کروڑ تھا جو کی بڑھ کا 23 کرو روپیز ہو گیا اور reason ہے کہ انہوں نے اپنے خرچے کو کم کر دیا وہیں اگر net profit کی بات 72 کرو روپیز کا نقصان ہوا تھا پچھلے quarter میں اس quarter میں 103 کرو روپیز کا نقصان ہوا ہے تو نقصان اور زیادہ بڑھ گیا تو comparison میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا جو ہے اگر آپ comparison کریں پچھلے quarter سے تو result اتنا اچھا نہیں آیا وہیں اگر ہم بات کریں market competitor کی دیکھ لیتے ہیں container corporation all cargo logistic mahindra logistic transport corporation vrl logistic gateway اور ساتھ ساتھ سندھو trade یہ ان کے market competitor ہیں pros and consequences کی بات کریں تو positive point کچھ بھی نہیں ہے لیکن negative point بہت سارے ہیں میں کچھ important بتات جس میں سے ان کی contingent liability ہو جاتی ہے 624 crore رو جو کی آدھی سے زیادہ ہے جو negative point ہے promoter کی 100% holding گر بھی ہے جو negative point starting میں میں آپ کو بتا دیا تھا ویڈیو کے اور ساتھ ساتھ promoter نے اپنی holding کو بھی decrease کی ہے 7% سے پچھلے 300 میں پوائنٹ تو یہ ساری negative point بھری پڑی ہے اس stock میں وہیں اگر intrinsic value کی بات کریں تو کوئی sufficient data نہیں ہے ارشی limited کی اگر ہم intrinsic value کی بات کریں تو ticker tape dot in میں کوئی sufficient data available نہیں ہے وہیں return versus FD کی بات کریں تو FD سے اچھا return نہیں دیا ہے کوئی sufficient data نہیں ہے dividend کی اگر بات کریں dividend بھی اچھا payout نہیں کرتی entry point کے لحاظ سے overbought zone میں ہے stock اور red flag اس company پر available ہے کیونکہ promoter کی زیادہ holding گر بھی ہے تو negative point ہے کوئی positive point نہیں ہے سوائے اس کے کمپنی نے اچھا return دیا جائے تو اس stock میں invest کرنے سے پہلے ایک بار سوچئے گا ضرور دھیان دیجئے گا invest کرنے سے پہلے بہت ہی رسکی ہو سکتا ہے تو یہ تھی میری ویڈیو ارشیا limited کے جون کے quarterly result کے اوپر ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر تھوڑی سی بھی informative لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے پھر ملیں گا